اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج کا جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ چینی کے حوالے سے ہے ایک مٹھی چینی پر اگر آپ اگر آپ یہ دونوں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کس طرح سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں ایک ایسی بہن کا واقعہ جو علاج کروا کروا کر تھک گئی تھی انہوں نے بہت سی دوائیاں بھی لی لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی پھر ان کو کسی نے یہ وظیفہ بتایا انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ کریم نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دی انشاءاللہ ان کا مکمل واقعہ ان کے نام کے ساتھ ذکر کروں گی کیونکہ ہم سے یکے بعد دیگرے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ وضائع ذکر کریں جو کہ واقعہ انترم پاورپل ہوں اتھینٹک ہوں تو انشاءاللہ آج کا عمل بھی اسی طرح سے ایک سچے واقعہ پر مشتمل ہے تو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے اور بتائے گے وظیفہ کو بھی لازمی کر لینا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ایل نوٹفیکشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ صورت الفاتحہ کے حوالے سے ہے فاتحہ عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں اور اس کا ایک نام فاتحہ تلکتاب بھی ہے فاتحہ کھولنے کو یعنی تمام بندشیں رنجشیں تمام وہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کی تعلے کو کھولنے والی ام الكتاب اللہ کریم نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں موجود اسرار حکمتوں رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے اپنے کلام میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کریم حکم فرماتے ہیں کہ میرے کلام کے ذریعے مجھے پکار کر مجھ سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤ سورت الفاتحہ کے حوالے صد علی کرماللہ وش فرماتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورہ سورہ ہے اتنی فضائل والی سورہ ہے اگر میں چاہوں تو سورت الفاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں جسے سولہ اونٹ اٹھا سکیں اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ سورت الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے اللہ کریم نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کسی ایسے مریض کو پلا دیا جائے جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو تو اللہ کریم سورت الفاتحہ کی برکت سے اس کو شفا آتا فرمائیں گے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے اور اللہ کریم انشاءاللہ اس کے عمل کرنے والے کی تمام تر بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں اس جیسی سورہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ ہی بقیہ قرآن میں اس جیسی سورہ نازل ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سورت الفاتحہ کو پڑتا ہے اور اس پر آمین کہتا ہے تو آسمانوں بر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور اگر ان کی آمین سے دنیا والوں کی آمین مل جائے اولاد کے حصول کے لیے اگر آپ ایک مٹھی چینی لیتے ہیں اور اس پر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں جو آپ سے ذکر کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے ان بہن کا سچا واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت علاج کروائے شادی کو تقریباً میرے پندرہ سال ہو گئے تھے میں نے اس دوران علاج بھی بھرپور کروائے دوائیاں بھی لی میں تھک گئی تھی کبھی کوئی جہاں بہت دا تھا میں وہیں پر جا کر علاج کروائی تھی میں تھک گئی تھی اور میں اللہ کریم سے دعا کرتی تھی کہ میرے پاک پروردگار پہ شک تو ہی ہے اگر تو چاہے تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز سکتا ہے تو وہ کہتی ہیں کسی دوران ہمارے کالیج میں ایک تقریب تھی بہت پرانی طلبہ کو وہاں پر بلائیا گیا تھا اور میں نے بھی سوچا کہ چلو تھوڑا میرا دماغ جو ہے وہ ڈائی ورٹ ہو جائے گا میں وہاں پر جاتی ہوں تھوڑا ادھر ادھر پھیروں گی تو انشاءاللہ طرح مجھے جو دماغی ٹینشن ہے وہ دور ہوگی تو کہتی ہے کہ میں وہاں پر بیٹھی تو میری ایک پرانی دوست بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی اس نے مجھے کہا اپنے خاندان کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتلانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا اور اس نے مجھے پوچھا کہ کتنے بچے ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے تو اس نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہو اولاد تو اللہ کی دین ہے انشاءاللہ اللہ کریم تمہیں دیں گے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے بہت علاج کروائی ہیں بہت دوائیاں لی ہیں لیکن مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ میرا حملوں کا یہ خاندانی جو ہے وہ نسخہ ہے میں تمہیں وہ بتلاتی ہوں تم وہ کرو تو وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے یہ چینی والا نسخہ بتلایا چینی کے اوپر جو ہے وہ ایک مٹھی چینی لے لینی ہے اول و آخر دروشی پڑھنا ہے اور آپ نے اس پر ایک ہزار مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھنی ہے سورت الفاتحہ کو ایک ہزار مرتبہ آپ پڑھ کر اس پر دم کر کے اس کو بکیا چینی میں جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ روشن جو ہے وہ لے آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس چینی میں ملا دے اور پھر اسی میں اور مکس کرتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اور اس کے علاوہ اس پر یا حیو یا قیوم جو ہے اس کو بھی ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ سورت الفاتحہ اور ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کی تاثیر کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے کسی کو جواب دے دیا ہو شفا نہ ملتی ہو تو یا حیو یا قیوم کو اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم اس مریض کو اولاد دے دیں گے اس کو جو بھی بیماری ہوگی اس کو انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یا حیو یا قیوم کا یہ عمل کیا جاتا ہے تو اس گھر میں لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو شفا والا بنا دیتے ہیں ان کو موزی امراض سے اللہ کریم محفوظ فرما لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اگر کسی کے دل پر چاہتا ہو کہ اس کے دل جو اللہ کے نور سے منور ہو تب بھی وہ عمل انشاءاللہ یہ عمل اللہ کریم کی حکمت سے اللہ کریم کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ عمل ایسا ہے کہ یہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے اور انشاءاللہ تعالی عمر دراز بھی آپ کی کرے گا اور روحانیاں بھی آپ کی قوتیں روحانیاں بھی آپ کی بڑھائے گا یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے اور ان بہن کا کہنا ہے کہ میں نے چند ہی دن اس عمل کو کرنے کے بعد میں نے چند ہی دن اس کو پیا تھا ہر چیز میں ظاہری باتیں چینی تو چائے میں بھی استعمال ہوتی ہے ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ چند ہی دن میں اللہ کریم نے ان پر کرم فرما دیا اور ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی پھر میں دوسری ڈاکٹر کے پاس گئی پھر میں تیسری ڈاکٹر کے پاس گئی اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی بے شک اللہ کریم جب خوشیوں کو عطا فرماتے ہیں تو انسان بے حد جہے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کروں تو آپ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ بے حد فائدہ دے گا آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے اور آپ نے وہ چینی کو استعمال میں لانا ہے جس طرح سے بے بشک پورے گھر کے لوگ افراد بھی اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی جو بیماریاں ہوں گے اللہ کریم ان کو بھی ختم فرمائیں گے کیونکہ سورة الفاتحہ بھی اس پر آپ نے پڑھی ہے یا حیو یا قیوم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسم آزم بھی ہے تو اسم آزم کا اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کی تاثیر اس کی آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں بہت ہی مصبت جو ہے وہ اللہ کریم پیدا فرمائیں گے بہت ہی مصبت چیزیں آپ کے جسم میں آنا شروع ہو جائیں گی سورة الفاتحہ بھی ام الكتاب بھی ہے فاتحة الكتاب بھی ہے تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا بے شک آپ کی شادی کو جتنے بھی سال ہو گئے ہیں بے شک یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں نہ کسی ڈاکٹر کے اختیار میں ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں تو آپ نے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ ان بہن کی طرح اللہ کریم آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ